وَنُؤْمَنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيَّاتِ آمَالِنَا مَنْ يَعْضِهِ اللَّهُ فَالْعَوذُ إِلَّا لَوْءُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَالْعَوذُ إِلَّا لَوْءُ وَلَا شَهْدُ لَا إِلَّا لَا إِلَّا لَا إِلَّا لَا إِلَّا لَا وَأَهْدَهُ ماشاء اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاكٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ صدق اللہ مولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنِ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ عَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ عَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ عَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا إِنَّنِي فِي بَحْرِ غَمٍ مُغْرَقٌ خُلْ يَدِي سَعِلَّنَا اَسْكَالَنَا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو رقدہ تم من نیسانی افقہ وقالی ان اللہ و ملائکتو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمان ضرور پاک بابا سے بلندہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و سرحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ سلام علیکہ یا سلام علیکہ سلام علیکہ ناہی دھی واجب علیہ تراؤن موزر سامین حضرات حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت تیتر فرکیان دے وچ تقسیم ہوئے گی تیتر فرکیان دے اندر تقسیم ہوئے گی جدے تو سارے دے سارے کمراہ اُڑ گے ایک فرکا ناجی ہوئے گا عدیت یافتہ ہوئے گا یا رسول اللہ کیڑا فرمایا جدے چمینت میرے صحابہ ہوں گا آپ کے علم میں ہے کہ معمول ہے کہ عید کے بعد کیونکہ محرم قریب آتا ہے تو عقائد اور صحاب رسول کے متعلق معمول ہے ہمارا گوچھارز کرنا اس حوالے سے ہی میں اپنی روٹین کے مطالب بیان کر رہا ہوں میں اور میرے صحابہ تیتر فرکیت جسے لئے قوم تقسیم ہوئے گی اور لفظ نئے حدیث دے گا کہ میری امت اگرچہ موضوع بہت لمبا ہے ایک کنٹہ وقت دے وچھ ادعہ کور کرنا امپوسیبل ممکن تو نہیں ہے بہرحال پوری کوشش کرتے ہیں کلوز کر کے میں تاکہ میں کوئی ریزلٹ پیش کر سکا تیتر فرکوں میں تقسیم ہوگی اب امت کا لفظ بولا گیا ہے فرمایا میری امت تیتر فرکوں میں تقسیم ہوگی یعنی وہ سیونٹی ٹو گروہ جو بہتر ہے وہ بھی خود کو امتی کہلوائیں گے حضور کا جب امتی کہلوائیں گے تو پھر یقیناً حق والوں سے اختلاح بھی ظاہر ہے حدیث ہے نا بے شک بے شک فرمایا میری امت تیتر فرکوں میں تقسیم ہوگی تو وہ بھی امتی کہلوائیں گے حدیث سے ثابت ہوا تو حدیث میں امتی کہلوائے گا تو ظاہر ہے امتی وہی کہلوائے گا جو کلمہ پڑے گا وہی مرشوف لہذا یہ جتنے باطل گروہ جو کلمہ پڑ کے خود کو مسلمان کہتے ہیں انہی بہتر گروہوں میں سے ہیں بے شک فرمایاں اب وہ کون ہیں وحابی دیوبندی رافضی خارجی اہل قرآن چکڑالوی مرضی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ آگے چل کے خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا فرمایات تہتر فرقی ہوں گے بہتر بھی امتی کہلوائیں گے حق والے وہ ہوں گے جن میں میں اور میرے سہاب اب وہ بہتر کے بہتر کلمہ تو پڑھیں گے ظاہر ہے امتی کہلواتے ہیں نماز کے منکر بھی نہیں ہوں گے کیونکہ حضور نے امتی فرمایا ہے ان کو امتی کہلوائیں گے ظاہر ہے وہ نماز بھی پڑھیں گے ظاہر ہے وہ روزے بھی رکھیں گے ظاہر ہے وہ حج بھی کریں گے ظاہر ہے وہ قرآن بھی پڑھیں گے یعنی تمام مذہبی رسومات جب حضور نے امتی فرمایا اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ مذہبی رسومات بھی ساری کی ساری ادا کریں گے نماز روزہ حج زکاة لہٰذا وہ تمام جتنے بھی عمل صالح ان کو کرتے ہوں گے بے شہ بے شہ کرتے ہوں گے فرمایا اب عمل موتبر ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے کہ میں اور میرے شہابہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرماتے جن کا عمل بہتر ہے ان کی طرف جانا یہ نہ فرمایا کہ جست یہ نہ فرماتے کہ میں اور جدر میرے شہابہ ہوں گے حق والے وہ ہوں گے حق والے وہ ہوں گے کیونکہ نماز روزہ حج زکاة اگر یہی راہ ہدایت ہوتی تو پھر حضور فرما کہ جو نماز پڑھیں وہ حق والے ہوں گے جو روزہ رکھیں وہ حق والے ہوں گے جو تلاوت کریں وہ حق والے ہوں گے یعنی وہ عمال سالح کریں تو وہ حق والے ہوں گے مگر خالق کائنات کے پیارے بحبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو عمال سالح کرے فرمایا جدر میں اور میرے شہابہ حالانکہ عملی کتائیاں شہابہ سے ہوتی رہی اس پہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جتنی حدود بنی ہے حضور کی دور میں بنی ہے زنا کی حدود چوری کے ہاتھ کاتے گئے زانی کو سنسار کیا گیا درے مارے گئے شرابیوں کو درے مارے گئے جتنی حدود ہیں وہ حضور کے دور میں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ میں عملی کتائیاں پوسیبل ہیں بتقاضہ بشریت لگزش ممکن ہے لگزش پوسیبل ہے صحابہ شبی لگزش ہو سکتی ہے مگر ان کا تسلسل نہیں ہوتا بتقاضہ بشریت ہو جاتی ہے جیسے میں ایک حدیث بیس کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام تو سلام نے ایک آدمی کو سنگسار کرنے کا حکم دیا غلطی ہو گئے سنگسار کرنے کا حکم دیا فرمایا سنگسار کر دو اب وہ سنگسار کر رہے تھے وہ آدمی دھوڑ گیا وہ چھوٹا ان سے رڑھا گیا ایک صحابی آگے تھا اس نے اونٹ کی ران این ملی ایک پڑی انہیں آ داتی وہ دھوڑک پہ سنگسار کرتا مارتا سوال پیدا تو صحابی آکے حضور دی بار کرتا یا سوڑا ہوتے پہنچل لے اسے میں انہیں ماری ہوتے سنگسار ہو گیا حضور نے فرمایا اگر بھاگتا تھا تو بھاگ جانے دیتے اگر بھاگتا تھا تو بھاگ جانے دیتے یہاں میں استدلال میرے ذہن میں ہے اس پر مگر باس کروں باس کروں کیونکہ گناہ کی موافی کا چانس ہونا چاہیے فرمایا اپنے عید کو صاحب نہ کہیا کرو لوگاں دو جو رسمیں کوئی گناہ کرتے نہیں تھی ہج کل تھی تیڑ کے دس دینا اپنے خلاف گوائی پیدا نہ کرو فرمایا گناہ ہو جائے تھی سمجھو جو ہوئی نہیں اپنے رب کو لبعافی مگو اور گناہ ہو جانا بڑی گل نہیں حضور دی حدیث ہے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ کوئی اور مخلوق لے آتا کوئی اور امت لے آتا جو گناہ کرتی کیوں کہ اس کی صفتوں کا تقاضہ ہے کہ کوئی گناہ کرے اور پھر معاف کر کے وہ اپنی رحمت کے تقاضے پھولے کر دیں اس کی اوشاف جو ہے اس کی صفتوں کا تقاضہ ہے کہ کوئی گناہ کار بھی ہو مگر گناہ میں تسلسل نہ ہو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گناہ دانستا نہ دانستا جیسے ہمارے باب سے ہوا سب کے باپ آدم علیہ السلام وہ انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان کے ذریعے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا لگزش ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اور میری تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہم کے حباب کی مولی انبیاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں یا حلی سنتا جماعت کا قیدہ ہے اگر کس میں ہزار ہا حکمتے ہیں وہ اور مسائل ہیں مگر بتقاضِ بشیت لگزش پاسیبل ہے کوئی امپاسیبل بات نہیں کہ نہیں ہو سکتی نہیں ہو جاتی ہے مگر لگزش کے بعد گناہ کے بعد اکرنا شیطانیت ہے لگزش ہو جائے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس کے محبول کے صدقے میں اللہ سے معافی مانگنا یہ آدم کی سنت ہے سبحان اللہ اس کے صدقے میں حضور کے صدقے میں سرسیندے چوہے گر گر آکے اپنے رب تی بارگاہ دوچھ معافی مانگے آکھے والے سرے رحمت دامی برساو مولا مل کے درہاں کہلو رے رحمت دامی برساو مولا تکیتی ہرز امید دی تری کردے والے سکھ گئی ہری سگمید والی می رحمت دے پاکے بھری کردے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم موسیقی